بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشت اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان تربیلہ ڈیم کے نیلگوں پانیوں سے بننے والی جھیل کے مشرقی اور مغربی کناروں پر ایسے ایسے خوبصورت علاقے موجود ہیں جو ابھی تک سیاہوں کی نظروں سے پوشیدہ گمنامی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں آج میں آپ کو ہریپور شہر سے باسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایسے ہی کچھ خوبصورت علاقے دکھا رہا ہوں جو مستقبل قریب میں اہم سیاہتی مرکز میں تبدیل ہو سکتے ہیں یہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر تربیلہ جھیل سے بننے والی خوبصورت شورز یعنی کناروں پر بہترین پکنک انجوائے کر سکتے ہیں اسلام آباد سے اس جگہ کا فاصلہ برستہ موٹر وے 157 جبکہ برستہ ہتار روڈ صرف 126 کلومیٹر ہے سامنے آپ کو نواغرہ گاؤں دکھائی دے رہا ہے جبکہ اس کے پیچھے سوار میرا، گندف، ڈنہ، برج خانپور، کالنجر اور سوابی میرا کے علاقے ہیں اسلام آباد سے یہاں آنے کے لیے پہلے آپ کو ایم ون موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے ہزارہ ایکسپریس وے پر سفر کرنا ہوگا پھر جھاری کس انٹرچینج سے اتر کر ہریپور کی طرف سفر کرتے ہوئے ہریپور بائی پاس روڈ پر مڑ کر آپ دولت شاہ سخی چوک اور پھر کشتی والے چوک سے بھیڑ کی طرف مڑ جائیں گے یہ سڑک آگے جا کر کاغ، دروازہ، چکائی، کچھی، چھتی گلی، سوہا سے ہوتی ہوئی بھیڑ کے کسبے سے کچھ پہلے پل کو کروس کر کے بائی جانب مڑ جائے گی یہاں سے آگے اس سڑک کو چھپر روڈ کہا جاتا ہے یہ روڈ بہت ہی بہترین حالت میں ہیں اور آگے یہ تجنڈا گلی سے ہوتی ہوئی سوابی میرا گاؤں کے قریب پہنچے گی سوابی میرا کے بازار سے آپ کھانے پینے کی اشیاء خرید سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ہوتل بھی موجود ہے سوابی میرا کے بازار سے مزید چھے کلومیٹر آگے برج خانپور اور پھر ڈرنہ کے علاقوں کو کروس کرنے کے بعد آپ ایک موڑ پر پہنچے گئے جہاں سامنے آپ کو گرنمنٹ ڈگری کالج گندف کی عمارت دکھائی دے گی یہاں سے آپ نے عمارت کے ساتھ بائیں جانب نوہ گران روڈ پر اتر جانا ہے جو آگے جا کر کچھی ہے یہاں سے سیدھا یہ روڈ آپ کو جھیل کے کنارے تک لے جائے گی سوار میرا اور گندف کے گاؤں بھی یہاں سے قریب ہی ہیں دائیں جانب مڑنے والی سڑک مختلف گاؤں دے ہاتھوں کو کروس کرنے کے بعد دربند تک پہنچتی ہے جہاں سے پھر آگے آپ درائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ تورغر کروس کرنے کے بعد تھاکورٹ بھی پہنچ سکتے ہیں جو کرکرم ہائیوے پر واقع ہے اگرچہ ابھی ان علاقوں میں سیاہوں کے لیے مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہیں لیکن قدرتی نظاروں اور سکون کے متلاشیوں کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے یہاں کسی بھی جگہ آپ جھیل کے کنارے بیٹھ کر فشنگ، بوٹنگ اور دیگر ایکٹیوٹیز کو انجوائے کر سکتے ہیں اس علاقے کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں سکیورٹی کے لحاظ سے بھی یہ علاقہ انتہائی پر امن اور محفوظ ہے سردیوں میں چونکہ جھیل میں پانی کم ہو جاتا ہے اس لیے اس وقت یہاں کے لوگ جھیل کے ساتھ ساتھ مختلف فصلوں خاص کر گندم کی کاشت کرتے ہیں اس وقت آپ کو یہاں پر پانی کی بجائے ہر طرف سرسبز لیلہ ہاتے ہوئے کھیت ہی دکھائی دیں گے جھیل میں پانی کی سب سے زیادہ مقدار پندرہ جون سے پندرہ سبتمبر تک ہوتی ہے اس دوران آپ یہاں سے کشتی کی بکنگ کروا کر ان خلیجوں کے اندر تک سفر کر سکتے ہیں دن کے مخلف اوقات میں جھیل کے پانی کے رنگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں پندرہ جون سے پندرہ سبتمبر تک آپ یہاں سے کشتی کے ذریعے جھیل کو پار کر کے گڑی ستانہ میں لیاقت زمان صاحب کے خوبصورت دیرے کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو گزشتہ وی لاغز میں دکھایا تھا یہاں سے گڑی ستانہ کے ڈیرے تک کشتی میں صرف بیس سے پچیس منٹ کا راستہ ہے یہ سامنے اب آپ کو جھیل کے مغربی کنارے پر نواغران کے بالکل سامنے گڑی ستانہ کا خوبصورت علاقہ دکھائی دے رہا ہے یہ سامنے ہی وہ ڈیرہ ہے جو آج کل سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ تربیلہ جھیل کے مشرقی کنارے پر واقعہ علاقے جیسا کہ نواغران اور سوابی میرا والی سائٹ نسبتا ہموار اور میدانی ہیں جبکہ مغربی کنارے کے علاقے عمودی پہاڑی دھلانوں پر مشتمل ہیں جیسا کہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے اگر آپ نے گڑی ستانہ والے سلسلے کے گزشتہ دو وی لاغز نہیں دیکھے تو ضرور ان کو دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں علاقہ اسلام آباد کے قریب ہی ایسے خوبصورت سیاحتی مقام ہمارے لیے بنائے ہیں جن پر اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ دے دیں تو یقینا پوری دنیا سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم موسیقی